اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلپر نیوز اور میں ہوں آپ کا مزمان محمد ندیم چودری تو ازاد کشمیر میں فوڈ اتھارٹی قیم کر دی گی ہے اس کے لیے ازاد کشمیر میں تمام چھوٹے بڑے جو دکندار ہیں جو فوڈ ایٹم سیل کرتے ہیں اس کے لیے لسنس جاری کیے جائیں گے تو آج ہمارے ساتھ سٹینٹ فوڈ سیفٹی افیسر سردار خیزر عیاد صاحب موجود ہیں تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو تاجر برادر ہے اس کو اویرنیس دیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے افتاب عارف صاحب کی دکان پہ موجود ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو لسنس کے حوالے سے بریفنگ دی کہ جو بھی ازاد کشمیر میں فوڈ ایٹم سیل کرے گا وہ اس کے لیے لسنس لازمی جاری کیا جائے گا اس حوالے سے بیکریز والوں کو بھی بتا دیئے یہ پہلی مرتبہ آسا ہو رہا ہے جی ازاد کشمیر میں پہلی مرتبہ لسنس جاری کیا جارہے ہیں اس سے پہلے فوڈ آتھارٹی نہیں تھی اب چونکہ فوڈ آتھارٹی بن چکی ہے تو یہاں پہ تمام جو بھی فوڈ کا بزنس کرنے والے ہیں ان کو لسنس جاری کیا جائیں گے اوٹلز مالکان اور بیکریز والوں کے لیے جو ان پہ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ملازم ہیں ان کے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ڈی ایچو کی طرف سے فیٹنس سیٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر فوڈ آئیٹمز کو آتھ نہ لگائے اور اس طرح کے معاملات ہیں جو دوسروں تک بیماری نہ پہنچ جائے صاف ستری غزہ اور صاف ستری چیزیں مئیہ کرنا فوڈ آتھارٹی کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا جو لسنس جاری کیے جائیں گے اس کی لسنس کے لیے پرو فارمیں دے دیئے گیا ہیں جناب افتاب صاحب کو بھی دیا ہے افتاب صاحب کو بھی دے دیا گیا ہے اس کے لیے یہ پیچھے اس کی انسٹریکشن لکھی ہوئی ہیں یہ دو تین چیزیں ہیں جو انہیں مئیہ کرنی پڑیں گی سین ایسی کاپی ہے ٹو پاسپورٹ سائز فوٹو ہیں اور ایک ایفی ڈائیوٹ ہے تو اس طرح کی یہ چیزیں یہ مئیہ کریں گے تو اس کے بعد ان کی فیس اے جے کے بینک میں جمع کی جائے گی تو ان کو لسنس جاری ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کی دکان کا مہینہ بھی کریں گے کوئی ایکسپائری چیز یا کوئی اس طرح کی جو چیز فو افضان سید کے حصولوں کے ان مطابق نہ ہو وہ سیل نہیں کر سکیں گے تو آج کا جو آپ کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو نیا رول قائم کیا گیا ہے فوڈ آتھارٹی قائم کی گئی خیازات کشمیر میں تو اس حوالے سے تاکہ لوگوں کو ایورنیس دی جائے اور تمام جتنے بھی تاجر برادری ہے ان کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے تو یہ چونکہ پہلے صدر رہے چکے ہیں انجمنٹ آجران گول پر بزار کے تو ان سے پہلی ملکات ہوئی تو ان کو بھی پوری بریفنگ دی گی اور ان کو فارم دیا گیا جو انہوں نے کہا کہ میں دو دن میں یہ سمیٹ کروا دوں گا فیس جمع کروا کے تو اس کی کوئی تاریخ ہے یا ابھی نہیں بس یہ انشاءاللہ پروسیس جاری رہے گا آگے تمام دکندار جو بھی ہیں تو انہوں نے پڑے وہ آپنا آپ نے ڈاکومنٹس مکمل کر کے ہمیں دیتے رہیں گے تو ہم ان کو آگے سمیٹ کر دیں گے اس میں جتنے بھی فوڈ ایٹم سیل کرنے والے دکندار ہیں وہ شامل ہوں گے وہ شامل ہوں گے جی جو چاہے سبزی فروٹ والے ہیں یا اوٹل والے ہیں بیکریز والے ہیں یا کوئی بھی یہ چیز سیل کرنے والے ہیں فوڈ آئیٹمز کے مطلق تو وہ ان کو لیسنس لازمی جاری کران ہو پڑے گا اس میں ایک اور آج کل یہ زیادہ دا لوکل کمپنی ہیں یہ کا مال سیل ہوتا ہے اس حوالے سے بھی یہ کوئی انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو لوکل کمپنی کے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم نہیں اس طرح بزار میں سیل کرنے دیں گے پوری ایمانداری کے ساتھ سب لوگ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ریزیلٹ آئے گا آپ دیکھیں گے فوڈ آتارٹی کی طرح سے جی نظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگیو سنی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ تمام جو بھی چھوٹے بڑے تاجر ہیں جو فوڈ سیل کرنے والی دکانے ہیں اس میں جو بھی دکانے آتی ہیں ان تمام کو لسنس جاری کیے جائیں گے اور بالخصوص جو بیکریز اور اوٹل پر کام کرنے والے افراد ہیں ان کے میڈیکل ٹیسٹ لیے جائیں گے جو بھی اس میں فٹنس کلیر ہوگی وہی کام کرے گا تو اس کے ہمارے ساتھ ہفتہ بارسہ موجود ہیں اس حوالے سے ان کا بھی موقع لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ازاد کشمیر گورنمنٹ کا یہ احسن اقدام ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی بزنس کر رہے تھے ہمارے جو جہاں پر بزنس ہے وہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے تعد ہو رہا تھا یہاں پر ہمیں ضرورت محسس ہوتی تھی کہ ہماری ازاد کشمیر میں فرس ٹائم یہاں پر فوڈ آتھارٹی قائم کی گئے یہ حکومت کا احسن اقدام ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صاف ستری شاہ کی فروخت کر سکیں گے اور میاری شاہ کی فروخت کر سکیں گے میں یہ اپنے تاجر بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ ایک ریجسٹریشن کا انتظام کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو یہ اپنے کوئی سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ ہمیں کیوں ریجسٹری کیا جا رہا ہے دیکھیں ہم انکم ٹیکس بھی پیڈ کرتے ہیں باقی بھی ہمیں جو فیسلٹیٹ ہو رہی ہیں وہ شاید نہیں مل رہی تو ہمیں پراپر جب ہمارا بزنس ریجسٹرڈ ہوگا تو ہم بھی کلیم کر سکیں گے یہ ایک ازاد کمیر فوڈ آتھارٹی کی اتحاد ہم بزنس کر رہے ہوں گے ہم بھی گورنمنٹ کو کلیم کر سکیں گے یہ ہمارا بزنس ہے اس کے اتحاد ہم بزنس کرتے ہیں ہمیں کہیں پر جب کوئی کلیم چارج کرنا پڑے تو ہم ازاد کمیر فوڈ آتھارٹی سے کر سکیں گے اور یہ بڑا ایسا اقدام ہے کہ ہم پراپر بزنس کریں گے اور اس میں یہ بہت اچھی بات اس لئے حاصل کی جاری ہے کہ ہمیں اکثر پرابلم ہوتا تھا کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی جو قائم ہے اس کی جو بنتا ہے وہ پنجاب کے ارئے تک بنتا ہے ازاد کمیر میں وہی کام کر رہی تھی تو فرسٹ ہمیں فوڈ آتھارٹی کے تعد ہم بزنس کریں گے ہمارے لئے میاری اشاہ جو غیر میاری اشاہ پنجاب سے یہاں پر شفٹ ہوتی وہ بھی اس کی روک تھام ہوگی اور ہم اپنے لوگوں کو اچھی اور میاری چیزیں انشاءاللہ میہ کر سکیں گے اور فوڈ آتھارٹی کے ذابطے کے تعد ہم چل سکیں گے یہ انہوں نے ایک پروفارمنٹ یہ ہے میں نے خود بھی فیل کیا ہے اس میں آپ کو کوئی پرشانی میں بات نہیں ہے آپ کی اویرنیس کے لئے یہ خود بھی بریف کر رہے ہیں انسپیکٹر صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے پوری تفصیل سے یہی ہے کہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ ان کے سامنے لائیں اور اسی کے تعد آپ کلیم کریں گے تو یہ ایک اچھی روایت ہے اس کو ہم کوشش کریں گے اپنے ساتھی دوستوں کو بھی اسے اگاہ کریں اور پراپر اس فوڈ آتھارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو فالو کریں اور اس کو بہترین انداز میں کمیاب کر سکیں بہت بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفتکو سنی ان کا کہنا ہے کہ جو بھی چھوٹا بڑا دکندار ہے اس کے یہ ریجسٹرڈ تو وہ فوڈ آتھارٹی کو کلیم کر سکے گا تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اس لئے تمام جو بھی تاجر برادریہ ہے اس کو یہ جو فارم دیا جائے گا اس کو فل کر کے اس کی جو فیس ہے اس کو پی کرنے کے بعد آپ نے جو بھی کربار ہے اس کو ریجسٹریشن کروائے گا اور وہ فوڈ آتھارٹی کے اندر پھر اپنا کربار کر سکے گا